بسم اللہ الرحمن الرحیم درائے نے دعویٰ کر دیا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا شایئے تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنائے جاتی ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے تو جی تیسی اہلیہ سے علیدگی کی خبروں پر اب آمر لیاقت حسین نے دنیا کو دکھانے کے لئے آخر کار خاموشی توڑ ہی دی اس نے کہا کہ جی جو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں میڈیا پر پھلائے جا رہی ہیں کہ میری تیسی اہلیہ دانیہ نے مجھے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے جو ہے وہ میری تصاویر میری ویڈیوز دیلیٹ کر دی میں نے اس کو انفالو کر دیا وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم دونوں کی علیدگی ہو گئی ہے ان خبروں میں صداقت نہیں ہے اچھا جی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ آمیر نے ایک خبر کا سکرین شوٹ شیئر کیا ہے اور اس پر لکھ دیا ہے بکواز بہت ٹائم سے یہ خبریں جو ہیں گردش کر رہی تھیں میڈیا میں کہ آمیر لیاقت کی تیسی اہلیہ دانیہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے جو اپنے شوہر ہیں آمیر لیاقت ان کے ہمراہ کی تمام تصاویر اور پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہیں اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جی آمیر لیاقت جو ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر رہے جا کے چیک کیا ہماری ٹیم نے بلکل ایسا ہی تھا فالو نہیں کر رہے تھے ہائٹ کر دیں تھی پکچرز اور ویڈیوز لیکن جی اب آمیر لیاقت ان تمام خبروں کی تردید کر دی ہے اور کہہ دیا ہے یہ ساری بکواس خبریں ہیں اور ایک سٹوری لگائی ہے انہوں نے جس میں انہوں نے دانیہ کا اکاؤنٹ بھی شیئر کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اکاؤنٹ پر حالی میں آمیر لیاقت کی ایک ویڈیو شیئر کی گئی جبکہ دانیہ نے اپنی ہر پوسٹ میں آمیر لیاقت کو منشن کیا گیا ہے کچھ ٹائم پہلے جب یہ خبریں گردش کر رہی تھی ہماری ٹیم نے ساری کی ساری انویسٹیگیشن کی تھی بلکل ایسا ہی تھا جیسے خبریں اس وقت میڈیا پر گردش کر رہی ہیں آمیر لیاقت نے ان کو انفالو کر دیا تھا تصاویر اور ویڈیوز بھی ہائٹ کر دی تھی تاکہ وہ اکاؤنٹ پر نظر نہ آ سکیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آمیر لیاقت نے دانیہ سے علیتگی کی خبروں کو بکواستو قرار دے دیا ہے لیکن توبہ سے علیتگی پر بھی وہ یہی کہتا تھا کہ جی توبہ میری بیوی ہے اب سب کو تھوڑا سمیں یاد دلاتی چلوں اس شخص کی مکاری ایاری اس کا گھٹیا پن کیونکہ ہم لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آمیر لیاقت جو ہے پیچھے ٹائم بہت زیادہ جو عرصہ گزرا ہے اس میں بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گیا ہے اب کوئی بھی بات ایسے نہیں کر سکتے کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ معلوم ہو چکا ہے جو اس کو جانتے ہیں بلکہ پورے پاکستان کو پتا چل چکا ہے کہ یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے جھوٹ بولتا ہے کبھی اس نے سچ نہیں بولا یہ تو ایسا شخص ہے کہ اپنے گھر والوں کی قسم اٹھا گیا جو ہے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں ہمیں بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آمر لیاکت نے توبہ کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے اس سے اپنی بیوی قرار دیا تھا جبکہ اس وقت توبہ نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے اس کا نام لگایا ہوا تھا آپ کو بتا ہے کہ یہ جو بھی بیوی اس کی ہوتی ہے جس سے بھی شادی کرتا ہے اس سے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس نے لکھنا اکاؤنٹ پر پراؤڈ بائف آف لیونگ لیجنڈ آمر لیاکت حسین تو توبہ نے وہ بھی ریموف کر دیا تھا اس کے بعد توبہ نے اپنے باپ کا نام لگا دیا تھا توبہ انوار ہو گئی تھی توبہ آمر لیاکت سے تو جب اس نے نام پیچھے سے ہٹا دیا تھا تو یعنی کہ اس نے شادی کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا تھا لیکن یہ تب بھی اس کی پرانی ویڈیوز شیئر کر رہا تھا پرانی تصاویر لگا رہا تھا اپنے ساتھ اور یہ تک کہہ رہا تھا کہ یہ تو کل کی ہے کل دیکھو اس کے پاس تھا آپ لوگ جھوٹی خبریں پھیلا رہے تھے آپ کو یاد ہے کہ وہ توبہ ایک بلی کے رونے پر اپنی بلی کے رونے پر جو ہے یہ ویڈیو لگاتا ہے اور یہ ویڈیو بہت پرانی تھی جب اس کی شادی ہوتی ہے توبہ نہیں تب کی ویڈیو تھی لیکن اس کے جھوٹ کا پلندہ دیکھیں جزن توبہ نے اپنا نام اس کے نام سے ہٹایا ہے تو اس دن اس نے یہ ڈال دیا کہ آپ لوگ غلط باتیں کیوں کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں توبہ کے پاس ہوں توبہ مجھے کہہ رہی ہے آپ بہت اچھے ہیں یہ آج کی ویڈیو ہے تو اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ بندہ ڈر جاتا ہے اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو تیسری بیوی دانیا اور آمر لیاقت کی جو درمیان الیدگی اس وقت چل رہی ہے اور آمر لیاقت ایک بار پھر اس معاملے کو جو ہے دبانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ دانیا کو میڈیا میں لانے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ نہیں نبھایا گیا اب دانیا کی طرف سے تصدیق اور تردیج جب تک نہیں ہوتی یہ معاملہ کھٹائی میں رہے گا آپ سب کو یاد ہے کہ دانیا نے اس سے کیوں شادی کی تھی کیا معاملات تھے اس کو ٹی وی میں لے کر آئے گا اس کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کرے گا اس کے بعد جو ہے اس کو سٹار بنائے گا دانیا کو بلکل جو ہے توبہ کے طرح لیکن ایسا نہیں ہو پایا اس نے کوشش سے بہت زیادہ کی تھی اس نے کہا تھا جی اردو فلکس میں جتنے میں سیریز کر رہا ہوں اس میں دانیا کو ساتھ لے کر آئوں گا رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہوں اس آمنے آ گیا سب کے کہ جی رمضان ٹرانسمیشن سے اس کا پتہ ہی انہوں نے کاٹ دیا کیونکہ یہ اپنی تیسری بیوی کے ساتھ اتنی وحیات قسم کی ویڈیوز مازرت کے ساتھ بنا رہا تھا جس کو دیکھنا میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی شدیف انسان وہ ویڈیوز دیکھ نہیں سکتا تو بڑی گندی وحیات قسم کی اٹھنے سونے جاگلے کی بڑی گندی قسم کی ویڈیوز بنا رہا تھا جس پر لوگوں نے اتجاج ریکارڈ کرا اور بائیکارٹ آمر لیاقت کی جو ہے ایک مہم انسٹاگرام پر فیس بک پر ٹویٹر پر چلائی گئی اس کے بعد اس کو رمضان ٹرانسمیشن ملتے ملتے اس کے ہاتھ سے نکل گئی اس کے بعد اس نے کافی کہانی سنانے کی کوشش کی کہ جی توبا کو میں نہیں لارا میں تو مزاک کر رہا تھا وہ تو ہاؤس فائف ہے وہ باتیں توبا کو کافی عجیب و غریب لگتی ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی یہ بڑی زیادہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ آمر لیاقت جو ہیں وہ اب چوتھی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں باوسوک ذرائع جو ان کے گھر کے اندر سے ہیں جو فاملی کے اندر سے انہوں نے اس بات کی تفتیق کی ہے کہ کچھ انبن جو ہیں ان کی چوتھی شادی کو لے کر بھی ہے ویسے تو بظاہر میڈیا میں دانیا نے کافی کہانییں سنا دی تھی کہ جی یہ شادی جتنی بھی کرنا چاہتے ہیں کرنے مجھے کوئی مسئلہ نہیں یہ بھی کہانی سنائی تھی کہ جی توبا بھی کبھی بھی گھر آ سکتی ہیں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں ان کو بڑی بہن سمجھ کے ان کے ساتھ رہوں گی یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں جب آمر لیاقت چوتھی شادی کے بارے میں سوچا یا بات کی جو بھی ان کے مسئلے چل رہے ہیں تو اس نے انکار کیا اس نے کہا کہ جی میں توبا نہیں ہوں یہ ان کے گھر کے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ اس وجہ سے بھی ان کی علیتگی ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ معاملات چل رہے ہیں آپ کو میں تھوڑا سا بات بتاتی چلوں کہ آمر لیاقت اور دانیا میں کچھ جنوں سے کھٹ پٹ اس وجہ سے بھی چل رہے تھی کہ ان کی چوتھی شادی کی جناب کی باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں لیکن آمر لیاقت اور نبیل گپول جو کہ پاکستان بھی پسپادی کا لیڈر ہے اس کی ایک جو ہے ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دانیا اور آمر لیاقت کے معاملات اس ویڈیو کے بعد اس حد تک بگڑ جاتے ہیں کہ دانیا نے جو ہے اپنے انسٹراغرام سے آمر کی ویڈیوز ڈیلیٹ کی اس کی پکچرز ڈیلیٹ کی اور اس ویڈیو میں آمر لیاقت نے دانیا اور لو ادھرا جہاں سے دانیا کا تعلق ہے اس کا اس انداز میں ذکر کیا کہ دانیا کو کچھ خاص پسند نہیں آیا یہ ذرا کلپ دیکھئے گا یہ لو دران کے امینے بیٹھے ہیں سارے یہ دیکھیں ہم پارلیمنٹ کی گلری میں بیٹھے رہے ہیں یہ سارے امینے اپوزیشن کی تھوڑی دیر میں ہم لوگ حکومت میں آنے والے ہیں اور یہ آمر لیاقت میرا بھائی پہلے بھی تھا آج بھی ہے خالد بھگور آرہے ہیں وہ بھائی ہے نہیں وہ بھائی نہیں ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدھا شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدھا شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں